یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات جیسا کہ آپ کے علمے ہوگا کہ سعودی عرب کے علصہ میں تیتالیس شیوں کو فاسی دی گئی ابھی چند ورس کی بات ہے کہ شہید باخل نمر کو جس طریقے دے فاسی دی گئی وہ بھی آپ کے علمے ہیں اور جس طریقے دے پشاور کا واقعہ ہوا وہ بھی آپ کے علمے ہیں اور کراچی میں سلمان حیدر کو انٹولی میں جس طریقے دے شہید کیا گیا وہ بھی آپ کے علمے ہیں کہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے تاکہ شیعت ختم ہو جائے اگر ہمیں ختم ہونا ہوتا تو ہم کربلا ہی میں ختم ہو چکے ہوتے جہاں ہم بہتر تھے اور ادھر لاکھوں تھے مگر اس نے بہتر کو شہید کر دیا لاکھوں نے مل کے مگر بہتر آج بھی زندہ ہیں اور وہ لاکھوں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے ان کا کوئی نشان نہیں ہے لہذا میں آپ تمام حضرات سے اپیل کروں گا سعودی عرب کے خلاف جتنا ہو سکے ظالم و جابیر حکومت کے خلاف احتلاج کریں بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ درہ سا سوشل میڈیا پر دیکھ کے سعودی حکومت کے خلاف نہ بول کے ان کی واہوہ سبحان اللہ کرنے لگتے ہیں لانت ہے اسے لوگوں کو پر جو سعودی عرب کی تعریف کرے سعودی عرب میں رسول اللہ کی اکلوٹی بیٹی جناب فاطمہ کے مدار پر سایا نہیں ہے ہمارے چارہ امہ مہاگو پر زیر آسمان آرام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جناب اموالپنین کی بھی قبر پر سایا نہیں ہے اور جس طریقے سے سعودی عرب کے علصہ میں تیتالیسیوں کو فاسی دی گئی ہے اس کا کھل کے بھروت کیجئے اس کی کھل کے مدھمت کیجئے اور اس کو کھل کے کنڈم کیجئے اس لیے کہ وہ زندگی نہ جئے کہ جس کے اندر جو بھی ہو رہا ہے ہم سر جھکا کے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ ایک آپ کا جوز ہیں وہ شیعہ ہیں بنی امیہ نے آپ کو قتل کیا بنی عباس نے آپ کو قتل کیا ترک و تاتار نے آپ کو قتل کیا مغل سلطین نے آپ کو قتل کیا اس کے بعد بھی یہ کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے آج ہم زندہ کھڑے ہوئے ہیں لہذا ظالم و چابر کے خلاف جہاں بھی ظلم ہو اس کے خلاف صدا احتجاج بلنگ کیجئے یہی زندہ قوموں کی علامت ہے